اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے ہالرائیٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں بھارت میں نیپال افغانستان بھٹان چانہ جیپان بنگلہ دیکھ سب کو میری نیک شکل کامنا ہے یار بے فکرہ یار آپ میرے سارے آپ کال پہ ہی رہوئے ایک بڑی مزے کہ اتنا ایک خاتون ہے ان کا یہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ میرا آئی کیو جو ہوتا ہے نا ایسے ایسے جب ان کی بات مسمتا ہے میرا آئی کیو ایسے نیچے جا رہا ہوتا ہے ایسے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں بندر بن کے بات کروں یا انسان بن کے بات کروں کیونکہ ان کی باتیں ایسی اہمکانہ اور بے وکفانہ باتیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہوگی تو میں اب آپ کو ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اوہ خدا کا واستہ ہے چھوڑ دیں مجھے بکس تین وزنے رات کے نہیں نہیں مقابلہ کرو زارہ کا زارہ اکبر آ رہی ہے زارہ اکبر آپ سنا پہل ٹاک پہ بڑی باتیں کرتی ہیں ہمارے بارے میں میرے جسوس ہر جگہ پہ موجود ہیں آپ کو پتا ہے اس بات آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں مجھے آپ کو سیکن کرنا تھا جو آپ نے پہلے ایک بچی کی پوز دکھائی اور اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے مجھے اس کے اوپر سیکن کرنا تھا کہ آپ نے ایک اچھی چیز ریس کی ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ ہمیشہ مجھے اس قدر آپ ڈیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے سوالوں کو بھی ڈیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ہی نہیں لگتی آپ کے مسلمانوں آپ کی میں نے باتیں سنیئے ہیں آپ کی میں نے باتیں سنیئے ہیں رکھنا چاہتا ہوں آپ نے پہل ٹاک پہ آپ کیا باتیں کہہ رہی تھیں کہ میں تو گئی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے بھی میں پس ریکارڈنگ پڑھی بھی بھائی ہمارے جسوس ہر جگہ موجود ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کون کس ملک میں رہتی ہیں آپ بتا رہی ہیں میں گئی اس کے شو میں اور میں نے نیچے اس کو ایسے ایسے کومنٹس مارے اور آپ کامیاب ہو گئی اس میں اس لئے میں نے اپنے ساتھ کونسلر ایک رکھا ہے میرے ساتھ بڑا کام ایسے ہوتا ہے کیونکہ لوگ میرے سامنے آکے پرٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ سمارٹ ہے وہ ایسی بھونگیاں نہیں مارتے جس طرح کھل کے آپ بھونگیاں مارتے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ تھوڑا میرا روئیہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ نے جو پہل ٹاک پہ باتیں کر دیتے ہیں وہ میں سن چکا ہوں گا اگر آپ پہل ٹاک کی باہر بھی کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پاتا ہے کہ وہاں بھی آپ کے جیسے لوگ ہیں جن کو میں بہت عرصت سے جارتی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کوئی نئی چیز مجھے بتا دی تو اس سے میں بلکل حیران نہیں ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ آپ میرے سوالوں کو جس طریقے سے لے رہے ہوتے اور سمجھتے کہ آپ بہت قابل انسان ہیں میں نے وہی بات کی تھی جو میں نے پڑھا تھا اور اب بھی بھی وہی بات کروں گی جو میں نے پڑھا ہے اب آپ کی ایک بات تو یہ تھی جو میں نے پہلے سوال میں کی آپ نے بہت ایسٹویٹ کو سٹتا ہے ایسٹویٹ کو سٹتا ہے سیکھنڈ میں نے یہ پڑھا کہ ایتھیس میں جتنے بھی جو لا دین ہو جاتے ہیں لوگ ان کا سوسائیڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہو کے سوسائیڈ زیادہ کرتے ہیں اب میں سزادہ اور کچھ نہیں کہہ رہی یہ کہاں سے پڑھا ہے یہ کہاں سے پڑھایا ہے نورروہ نے آپ صرف گوگل کریا کہاں سے آگیا فیکس سکھی اپنے اضافر اسی لئے آپ کی باتوں کو لوگ مزاہب اڑھاتے ہیں آپ کی باتوں کو کہ آپ ہوائی فائر مارکے بھاگ جاتی ہیں مجھے سٹیٹ بتائیں اس سےمرارہ رہا تھا سٹیٹ بتائیں ایسے ہی گوگل کیجئے گا مجھے ضرور بھی نیسٹائی دے رہے کی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھتے ہیں ہے ہی نہیں ہے ایسی بات ہی نہیں ہے یہ واقعی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ ایسی کہہ رہی ہیں یہ تھا تو ہوای فائر ہوای فائر ہوای فائر کوئی دیتا آپ اپنے بارے میں سرچ کیجئے ہوای فائر میں آپ کو بھی چکھاتا میں نے آپ کو باتوں میں لگایا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کتاب پڑی ہو یا لکھی ہو تو آپ کو پتا چلے ہمیں سرچ کیجئے بیگم صاحبہ ایک سکرین ایسے ہوای فائر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا بڑا ٹکا کے کھل کے جھوٹ مارتے ہیں لوگ یہ دیکھیں میں سرچ کیجئے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو دپریشن کا جو ریٹ ہے یہ پر سویسیٹ پر ہنڈرڈ تھاؤزن پیپل کزاکستان میں 27.5 which is a muslim country پھر ساؤت کوریا میں پھر جپان میں پھر نائجیریہ میں پھر یونائیٹڈ سٹیٹس میں سودان میں سودی ارابیہ میں بھی سودی ارابیہ بھی آگیا ریچ میں یہ top کے کنٹریز ہیں ایران اہل ایڈیز بہت سکتا ہے اچھا ہاریز بھائی اس میں بچارے کسور اچھا ہاریز بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کیا چیز ہے میں آپ کے ساتھ ایک اورٹریز ریڈ کر دوں اس میں یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جپان اور ساؤت کوریا جو کنٹریز are atheist to begin with it's not because of their conversion وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہاں ورکلوڈ بہت زیادہ ہے وہاں سوشل سرکل جپان کا ورکلوڈ ہے جپان اور ساؤت کوریا کا جپان اور ساؤت کوریا اور یہ سٹیٹس جو ہے نا پھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں کیونکہ جپان نے 2017 میں ورکلوڈ کو چینج کرنے کے لیے بڑی کام کی ہے تو اب جپان کا ریڈ جو ہے constantly گر رہا ہے یہ جب میں نے کتاب جب لکھی دی 2018 میں اس میں یہ 2016 کے stats تھے اس وقت تو اب وہ جپان کا بھی ریڈ کام ہوئے تو جپان ساؤت کوریا جو کنٹریز جن کو کہا جاتا ہوں یہ atheیسٹک ہیں نہیں لیکن جیسا بے فکرہ نے کہا ورکلوڈ کی وجہ سے یہ اس کی اوپر ٹانز اف ٹانز اف سٹڈیز ہیں یہ بیگم صاحب آئی آ کے ہوای فائر یہ جا تر 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 کر کے بھاگو دور پر دیکھیں ہاریج میں بتاؤں ہاریج میں بتاؤں کیا مسئلہ یہ لوگ رہتے ہیں ایک فش بول میں جو بندہ ساری زنی کی فش بول میں رہا ہوتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا دنیا کیسی ہے میان آپ نے دنیا گھومی ہے ہم گئے ہیں جگہوں پر ہم نے ہم نے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جگہ دیکھی ہوئی ہیں تو ان بجانوں کو کیا بتاؤں یہ لوگ کے کسی کونی میں جا کے پراتھے کھا کے شام کو نہیں نہیں یہ پراتھے کھاتی نہیں ہیں یہ پراتھے بنا کے دیتی ہیں بنا کے دیتی ہیں کیمے آلے کیمے آلے پراتھے اچھے چلیں آپ دیکھتے ہیں جو 2020 کے جو سٹیٹس ہیں اس میں سب سے اوپر لیدوینیا ہے رشیا ہے گایانا ہے یہ سارے ریلیجیس کنٹریز ہیں ساؤتھ کوریا ایس ایتیسٹک کنٹریز ہیں پھر اس کے بعد بیلاروس سورینام کزاکستان سارے ریلیجیس کنٹریز یوکرین لیٹویا لیسوٹھو بیلجیم بیلجیم کو آپ کیسکتے اس میں ایتیسٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی ہنگری سلووینیا یہ بھی ریلیجیس کنٹریز ہیں جیپان جو ہے اس میں ایتیسٹ ہیں لیکن اس کا نمبر چودھوے نمبر پہ چلا گیا یورگو اسٹونیا تو ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ریلیجین ورسیز ایتیسٹیزم سے نہیں ہے اس کا تعلق ڈپریشن سے ہے جیسے کہ جیسے جو لوگ بینکرپٹ ہوتے ہیں ان کا سویسیڈ ریٹ ان لوگوں سے زیادہ جو بینکرپسی نہیں دیتے تو یہ زاراگ بھر صاحبہ نے ایک اور ہوای فائے مارا اور تھر 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 کر کے ہوای فائے مار کے بھاگ گئی آج تک کی کوئی ایسی سائنٹیپک سٹڈی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ کوئی اگر ایتیسٹ ہو جائے تو اسے اس وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے ہاں بہت سارے ایتیسٹوں کوئی ڈپریشن ہو جاتا ہے کیونکہ ایتیسٹوں کے ساتھ سلوک برا ہوتا ہے ویسے ہی جیسے ایک ناکام آشک کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک برا ہوا ہے تو وہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بہت سارے ناکام آشک خودکشیاں کر لیتے ہیں اس کا تعلق ان کے ساتھ برے سلوک کے بجائے یہ نہیں کہ انہیں خدا نہیں مل رہا تو وہ ڈپریش ہوگے یہ جو سٹیٹیسٹکس ہیں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لوگا دیکھونچا سکو